اسلام علیکم دوستو ببلی اور بنٹی پکڑے گئے ہیں ببلی اور بنٹی کون ہیں وہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں میری مسکرہ رہے آپ کون دازہ ہو رہا ہے وہ ببلی اور بنٹی فلم دیکھی ہوئی نا اس میں بلتے جلتے سٹوری ہے اس وقت پاکستان کے صاحب کے خاتون نیروت اور صاحبت وزیراعظم عمران خان صاحب کی بیار سوچ کے عجیب ہو جاتا ہے اچھا یہ اس پہ ظاہر ہے بہت ساری ٹیبل سوری بھی جا رہی ہیں کوئی جدید ٹیکنالوجی کی کال ریکارڈنگ ہے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے لیکن اس میں تو وہ عمل جو ان کا بھی سنیا کوئی سٹیٹمنٹ آگئی ہے ملک ریاض صاحب کی کہ میں یہ جو لوگ کر رہے ہیں جو میری فیملی کی باتیں باہر کر رہے ہیں اور یہ وہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا کہ کوئی یہ وہ کس کو چھوڑیں گے کس کو پکڑیں گے ملک صاحب اسیوں دن پکڑ لو یہ کال اصلی ہے اور اس میں جو باتیں ہیں وہ ساری آپ لوگ نے سن لی ہے لیکن اس میں اس کو اگر ہم لوگ در اثرہ صاحب واپس لے کے جائے نا جنرل آسم مریر صاحب کو کیوں نکال آ گیا تھا کال تو بہت پرانی ریکارڈ ہوئی ہوگی نا جنرل آسم مریر صاحب نے بھی یہی کال سنی ہوگی اس وقت جب انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا ہوگا کہ بھی اپنے گھر پر سمجھ لیں آپ کی بیگم جو ہے جو ہے جو ہے نا ہیرو کی مگو آگے لے رہے ہیں مرک ریاض صاحب سے اب اس کو اس سے مل آئے اچھا یہ سمجھنے کے لیے یہ 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 علیم خان صاحب والی سٹیٹمنٹ بہت سمجھ نہیں ہے وہ بہت اچھی ہیں باتیں تو اس کے علاوہ بھی بہت اچھے اچھے لوگ کرتے ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو فرا بی بی کے ذریعے جو رشوت لی گئی یہ فجاب میں اور جو ان کی بیگم کو سیٹ میں لے ہیں ملک ریاض صاحب سے آپ کے تو سارے دوست آرمیوں میں موجود ہیں گر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو قرآن نے جنرل آسن کو نکالا گیا تھا کس بات پہ نکالا تھا کیونکہ جنرل آسن نے جا کے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں سیٹ آیا ہے رشوت کا لیکن ملک ریاض صاحب نے بھیج آئے اور اس کے بعد ان کو جنرل آسن کو ڈی جی آئی ایس 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 اٹھا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ جنرل آسن تو آپ کے بیج میں جی میں نے یہ اتنی سی سنانی ہے لمبی سوری ہے اب دیکھیں کال اصلی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ بات بہت پہلے ہو چکی ہے اس وقت کے ڈی جی ایس ای آسم منیر صاحب جو کہ صرف نوم ہی نے اپنی خدمت سر انجام دے چکے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیگم صاحبہ کو جو سیٹ نے سوننے کے ہیرے کے وہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا خیال کریں تو انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنے لیمٹ کروز کر رہے ہیں میرے گھر کے بارے میں بات کرنے والے آپ ہوتے کونے انہوں نے ان کو جوب سے پھڑکوا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کال تو ٹھیک ہے اب اس پہ تو کچھ دو رائے رہتی نہیں ہے یہ کال آج کی تو نہیں ہے یہ کال بہت پرانی ہے اور ڈیفینیٹ یہ کال ریکارڈ کہاں ہوتی ہے کون کرتے ہیں کم از کم اس پہ تو کچھ دو رائے نہیں ہے اب جنہوں نے یہ کال سنی تھی ریکارڈ کا تو نہیں بتا نا لیکن ڈی جی آئی ایس ایس صاحب کے پاس تو یہ کال گئی ہوگی نا انہوں نے یہ کال سنی ہوگی نا تو اسی کال کی بھیس پر انہوں نے جا کے عمران خان صاحب سے کہا کہ جناب اپنے کار مجلس لے ڈام پیرو کام بڑا گلت ملت ہو رہا اٹھا کے باہر پہنگ دیا لیکن یوتھی ہے جو ہیں نا وہ صادق اور امین آہ تو ڈیفینیٹ عمران خان ہے اب اب جو آج آج والی کال چل رہی ہے وہ بھی ذرا سن لیں جو اس وقت کال ریکارڈ ہو بھی اس وقت کے ڈی جی آئیس نے سنی عمران خان صاحب کو بتایا اور ساری چیزیں ہو بھی وہ کال آج عام انسان بھی سن رہے ہیں عام لوگ بھی سن رہے ہیں میرے رابط سے یہ سنیں گے ذرا ہاں جی فون آیا سی ہو رہا کہ انگوٹھی منگوال ہے میں منگوالتی ہے تمہیں کہا کہ نہیں میں ہفتے رہو میری ملاقات ہے دوستو پرلے ارینج کر دیں کالا ملاقات ہے ہفتے نو ہفتے کر دیں تو مغازی ہے اب ایسے نو کیا تمہین ہے پرسوں آجے گی انہوں کی اٹھی تیار کر کے مغازی ہے نا نہیں وہ کہن دی ہے میں نے ہیرا مانگوال دو تے انگوٹھی میں تو خریدان گی جو پیسے بننگے تو اسی مندر دے نا میں کہے ٹھیک ہے آچھا دوسری گل ہے کہ انہیں میں نے کہا کہ خان صاحب دا فون آیا ہے صبح تالے ٹڑے کھل جن کے سائٹ دے میں جری رپورٹ جمع کر آیا خان صاحب نے کہا میری گارنٹی ہے میں ختم کر آوانگا اور بی بی رات نو مندر سے کی ٹھیک ہے کیونکہ پوری چڑھائی کتی ہے میں کہ ایک کام نہیں ہوا فرا دیکھو ہے ایک کام نہیں ہوا عمران خان صاحب نے بھی چار دن ملی ہے ابھی تک لیٹر نہیں آیا تالے بھی لگے ہیں رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے میں کہ عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارا میں لکھا تو کیسے تم پینک نہ ہو تو پھر میں پر فون آیا کہ بی بی ہے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کل تن لیٹر لازمی ملے گا مارایں ہمم ہمم؟ ایک ہفتے سے پہلے مالادی ہوا بی ہے تم کس کو ان망ضی تیر کی تیرے تیお و releasing شرح ہو کو تم نےogenیویں کو مائف بی ہے ملے گا ??? تو کândیوaaaa تو کاراو بھی کہ پوچھا نہیں تھی پہلے کارات ہوگئے او وہ مائے کہہ میں تن کو پوچھتا سنے تین تم کتنا پہندے ہیں میں نے کہا تین کہہ میرا تھیک ہے کہتا ہے نہیں پانک سنے کہتاTwo περι bestimmt میں مائے پیٹا ہو تو اس کو وہ ا cảmکتا ہوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں میں آج بڑی چڑھائی کو دیا کہ میں کہ میں نہیں ڈسکرڈ ہوئی ہے میں صبح نہ روئی ہے میں کہ اگر ابو دی اگر میری یہ فیلنگ ہے تو ابو دی کنی فیلنگ ہے میں کہ جگہ جگہ ابو بندیاں نو فیس کر رہے ہیں اور ہر کوئی لولی پپ دے رہے ہیں میں کہ اچھا یہاں پہ ملک ریاض صاحب کی بچی بڑی سیانی ہے اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ درمیان والی جو انگوٹھی ہے نا جو تین کیرٹ والی ہے وہ گوگی پی جائے یا اس پہ گوگی قبضہ کر جائے وہ اس لیے کہ میں نے واپس موالی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ صادق اور امین صاحب کا حال یہ ہے کوئی اللہ کرے کسی کو کوئی آئے گیرد سو موٹو نوٹس ہو اور بھلا کے پوچھا جائے کہ جناب یہ آپ کے گھر پہ کیا ہوتا رہا ہے اب تو یہ چیزیں بڑی وضع ہو گئی ہیں ایک تو اس بندے کو سزا دی جائے اس سے یہ صادق اور امین والا لقب جو ساکب نصار صاحب اس کو دے گیا تھے اس سے واپس دیا جائے اور اس بندے کو ناہل بھی کیا جائے کیونکہ یہ صادق امین نہیں رہا دیکھیں یہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے وہ جو جس جس لیٹر کی بات ہو رہی ہے یا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے یا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہے وہ انکواری کو زیرو زیرو کرونا وہ ساری چیزیں کرنا اور وہ جو وہاں پہ وہ پشاور میں جو اس کا ایشو تھا وہ لیٹر آپ ہماری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لیٹر ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی کہ کوئی لیٹر میں کہہ جی یہ بیری آر کا مین آفیس تھا وہاں پہ جو وہاں پہ بند تھا اور اس کو انہوں نے کھلوانا تھا یہ سارا اس پہ لکھا ہوا ہے یہ وہ لیٹر ہے جس لیٹر کے بدلے پہلے تو ملک صاحب جو ہے وہ لگاتے تھے اس کو پئیہ لگاتے تھے نا اب ملک صاحب جو ہے نا وہ سونے کی انگوٹھیاں بھی لگاتے ہیں وہ ہیرے بھی لگواتے ہیں یہ کروڑا روپے کا ہیرہ ہے جی کروڑا روپے کا اور اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ دیکھیں دوہزار انیس اس کے اوپر کوئی ڈیٹ شیٹ لکھی ہوئی ہے ظاہر اس بات کو چار سال ہو گئے ہیں یہ وہ لیٹر ہے جس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے ایمان کو بیچا ایمان کو عمران خان صاحب نے کیا بیچا یہاں پہ تو بنتی اور ببلی دونوں کی کمال ہیں ببلی کو گھڑیاں پسان دیں اور بنتی کو اب مکس کر لیں بنتی ببلی کو گھڑیاں پسان دیں تو بنتی کو ہیرے کی انگوٹھیاں پسان دیں اور اس کے لیے دیکھیں آپ قانونوں کو کس طرح تھا اور پھر عدالت میں اس کو انوال گیا جاتا ہے کہ عدالت سے ختم کروڑا میرا کام ہے اب یہاں پہ عدالتوں بھی بھی سوالیاں نشان آ رہا ہے کہ جس عدالت نے اس وقت یہ کام کیا ہوگا جج نے کیا گستوڑی سوالیاں نشان آ گیا کیونکہ عمران خان صاحب تو گرنٹڈ ہے اس میں اور عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے ملک صاحب کہہ رہا ہے میں صبح عمران خان نے لیٹر پیج دیا گا اور یہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب کو نہل کرنا چاہیے ہمیشہ کیونکہ وہ صادق اور امین تو بہت پہلے سے نہیں ہے فراڈ جھوٹ تو ان کو بہت پکڑے گا اس سے پہلے پکڑے لیکن یہ وعدہ دیکھیں کہ یہ اس کی ثبوت یہ ہے کہ جنرل سلیم آسم منیر صاحب جو ہیں ان کو نوکری سے نکالا گیا تھا اس کال کی وجہ سے جس کال کو سن کے انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے نکالا تھا کال یہ ٹھیک ہے آج کال بھی سامنے آگئی عاملوں کے سامنے بھی آگئے اور ان عدالتوں کے سامنے بھی آگئی جو بڑا پچھے کے سو موٹر نوٹسو لیتی ہیں وہ لے نوٹ موٹس پہ نا عمران خان صاحب کو بلائیں اور ان کو فارق کریں ہمیشہ کے لیے سیاست ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک مثال بن جائے کہ جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو سیاست میں آپ اپنے ذاتی گھر والوں کو یہی کہتا رہا عمران خان صاحب کیا الزام لگاتا رہا کہ اپنی فیملی کو فائدہ بیگم صاحبہ کے جو جو باقی قصے کہانے ہیں یہ گوگی جو گوگی ہے اور عمران خان صاحب کی وہ کالیں تو آپ کو پتا ہے نا اب اس کو چاہیے تو مجودہ حکومت کو بھی اس پہ کوئی ایکشن لے لیکن مجودہ حکومت جو ہے وہ اس کے اپنے مسائل ہیں جو اپنے مسائل میں بھنچی ہوئی ہے پتہ نہیں کس وقت میں یہ حکومت لے کے انہوں نے مطلب کہ اس سے ایکانومی سے نکلیں گے تو کچھ چیز دیکھیں ورنہ عمران خان صاحب کم از کم عدالتوں کو تو چاہیے کہ وہ اس کا ایکشن لیں سو موٹو لیں اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ انہوں ثبوت ہیں بلائیں ملک ریاض صاحب کو ان کی بیٹے کو بھی اور پھر ان کی آوازیں درہ کروائیں درہ چیک آوازیں ان کی آوازیں اگر اریجنل ہیں تو پھر ملک صاحب سے حساب لیں اس کا جی کون سکھ ہے اور پھر آسم منیر صاحب کو بلالیں سب کو بلائیں ایک دفعہ نتارہ کو نکالیں سادق اور امین کو اس کی منجید علیہ اور ڈاؤنگ تو کوئی پھیرے نہ پھیرے لیکن کم کم ازارت کو پھیرنی چاہیے باقی اس ملک میں جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے کے دو دن کے بعد یہ کال ختم ہو جائے گی کال اور آ جائے گی ایسی تو ہزاروں کی تعداد میں کالیں ہوں گی ایسے تو بزنس کام ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی نہیں وہ اپنا خیار رکھیں بولی اور بنٹی پکڑے گئے اب اگلی ویڈیو جو وہ بھی جلد آنے والی ہے ابھی صرف آر ڈیو بے گزارہ کریں اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں خدا حافظ